السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ویڈیو باکٹی مال چینل آج پاکستان کا ٹریننگ سیشن ہوا جس کے دوران ایک واقعہ بھی پیش آیا اور وہ واقعہ یہ تھا کہ بھئی ایویون وز وارمنگ اپ سمام پلیئرز وارم اپ کر رہے تھے اس میں شاہین آفریتی نے کوئی بات نہیں کی تھی کچھ ان کا ڈیسائیڈ نہیں تھا کچھ ہے کہ انہیں راؤنڈ لینا ہے گراؤنڈ کا بات شاہین نے کچھ بولے بغیر اگر آپ وہ ویڈیو کلوزلی ووچ کریں تو کچھ بھی بولے بغیر انہوں نے رزوان کا ہاتھ پکڑا انہوں نے بابر آزم کا ہاتھ پکڑا اور بابر آزم کا تو انہوں نے کس طرح سے پکڑا یہ بھی آپ دیکھئے گا ویڈیو میں کہ کس طرح سے انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑ کے کھیچتے ہوئے وہ لے کے گئے ہیں بابر آزم was not ready رزوان was not ready یعنی وہی ہے کہ کچھ پلان نہیں تھا کہ بھئی ابھی گراؤنڈ کا چکر لگانے ہیں sorry گراؤنڈ کا چکر لگانے ہیں but ہے کہ میبی کیا ریزن تھا شاہین شاہ فریدی کا کہ دونوں کو کھیچتے ہوئے وہ ہے کے لے گئے اور تیروں نے خیرے ایک ساتھ تک گراؤنڈ کا چکر لگایا ہے and between all of this شاہین شاہ فریدی was assuring کہ بھئی انہیں فٹیج مل رہی ہے یا ان کے اوپر کیمرہ فوکس ہے وہ بھی سی جہاں بابر آزم ہوں گے وہاں پر کیمرہ فوکس ہو گئی اور اس طرح کی حرکت کرنے کی وجہ یہی تھی کہ جو ان کے اوپر سچے عظامات لگ رہے ہیں میں تو خیر کہا بھی ہے کومنٹ سیکشن میں جا کے کہ بھئی it clearly shows کہ شاہین شاہ فریدی کے اوپر جو سچے عظامات لگ رہے ہیں وہ ان کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو کیوں کہ کہ اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں تھی and یہ کرنا یعنی ہے کہ دونوں کو ساتھ کھیج کے آپ لے کے جارہوں اس کے لئے اور لوگوں کو یہ pretend کر رہے ہیں کہ بھئی ہمارے درمیان کچھ بھی نہیں ہے and شاہین شاہ فریدی نے کوئی بھی نہیں کیا ہے کچھ بھی کونس پر بھی نہیں کیا against بابر آزم's captaincy but یہ ویڈیو clearly show کرتی بھئی آپ جس طرح سے لے کے گئے اس کے بعد پھر لوگ نے start کر دیا but they were not کہ وہ آپس میں باتچیت نہیں کر رہے تھے پھر ہے کہ شاہین نے بات کی رزوان کی طرف دیکھتے ہو رزوان نے بات ان کی طرف دیکھا نہیں بابر نے تو پوری ویڈیو میں پورے چکر جو بھی ان کا complete ہوا اس پورے اس میں بابر نے ایک بار بھی شاہین کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا شاہین نے جس ایک بار کچھ بات کرتے ہوئے بابر کی طرف دیکھا بھر بابر نے نہیں دیکھا یہ سب چیزیں شو کرنیوں اور آپ کیا شو کروانا چاہتے ہو سب کو پتا ہے خیر میں نے تو جس ان کی body language اور ان کے جو بھی ان کے رویے تھے ان سے میں نے اخص کیا تھا کہ بھئی شاید یہ problem ہے اور شاید اس وجہ سے underperform ہو لائے میں نے بارہا اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ اللہ کرے میں غلط ثابت ہوں اللہ کرے ایسا کچھ نہ ہو بات ایسا ہی ہے ایسا ہی لگا ہے بارہا لگا ہے اور اس کے بعد پھر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی یہی سب باتیں ہونے لگیں کہ میں شاہین نے جانبوچ کیا ہے this that this that اور اب ہے کہ اس طرح کی حرکت کرنے کی کوئی وجہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی تھی یہی وجہ خیر مجھے تو لگی کہ ہے کہ آپ نے کچھ کیا ہے اور اب آپ بھی خیر گلٹی فیل کر رہے ہو کہ کیا کر رہے ہو یا آپ نے سوشل صاحب کی کیونکہ یہ جو کیا شاہین نے یہ جو ساری حرکت کی اس سے مجھے پوری شاہد خان آفریدی کی وائبز آئیں کیونکہ جب بھی کیمرہ شاہد آفریدی پہ ہوتا ہے اور بابر آزم سامنے ہوتے ہیں تو وہ پرٹینڈ کرتے ہیں اگر آپ نے میری ویڈیوز پہلے بھی فالو کی ہوں جب ایسا کچھ نہیں ہوا تھا جب بھی میں نے کہا کہ مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ شاہد آفریدی پرٹینڈ کرتے ہیں کہ وہ بابر کو بہت ایڈمائر کرتے ہیں یا وہ بہت زیادہ ان سے وارم لی ملتے ہیں بٹ ایکچول میں بہت کچھ اور ہی ہے اور یہ چیز خیر ثابت بھی ہو گئی وقت کے ساتھ ساتھ اور شاہین کی بھی اس عمل میں مجھے پوری شاہد آفریدی کی ہی وائبز آئیں پتہ نہیں کیوں یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں کیوں اپنے دماغ سے نہیں سوچ رہے ہیں اور یہ چیز صحیح نہیں ہے بابر شاہین کی طرف نہ دیکھنا شاہین کچھ بات کر رہے تھے بابر کی طرف دیکھا جس ایک بار ہی کیونکہ جو حرکت کی ہے تو یہ بابر کے دل میں ملال تو ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس کے دل میں ملال ہوگا بٹ ہے کہ وقت رہتے وہ اس کو ختم کر دے گا یہ بھی ہم جانتے ہیں اب اتنا زیادہ ہے کہ وقت بھی نہیں گزرا ہے اور پاکسان کے لئے تینوں کو ملکے کھیلنا چاہیے اور کھیلیں گے انشاءاللہ جو خبریں ہیں تی ٹوینٹی میں سے بابر اور ازوان کو اٹھانے کی وہ بھی خیر مجھے تو بے بنیاد نہیں ہو سکتے اس میں کوئی صداقت ہو لیکن وہ کر لیں گے اس پرمینت ان کو پتہ چل جائے گا کیا ورث ہے بابر آزم محمد ازوان کی اور وہ پھر دوبارہ بابر اور ازوان پہ ہی آنے والے ہیں اس کا ایک ٹینچو لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہٹا دیں گے کیونکہ وہ نہیں ہٹا سکتے اگر ایک آدھا میچ ہے کہ یہ ٹولے جیت بھی گئے یہ ٹولے پریئرز ہی ہیں سارے یہ جیت بھی گئے تو بھی کنسسٹن پرفارمنس نہیں ہوگی کنسسٹن پرفارمنس آپ کو بابر اور ازوان کے ساتھ ہی مل سکتی ہے اور اگر تو شاہن جان بوچ کے ان کو ہٹانے کی کوشش کریں گے بھی تو وہ اپنی ہی کیپٹنسی پر تلوار لٹکائیں گے اور تلوار چلائیں گے کیونکہ یہ باقیوں سے کچھ بھی نہیں ہونے والا یہ لکھ کے لے لو تو خیر مجھے تو خیر یہی لگا اب بھی ہے کہ بہت ہی سارے پریٹفارمنس پر بہت ہی زیادہ یہ شیئر ہوئی ہے وائرل ہوئی ہے یہ ویڈیو یہ ان کے گراؤن کی کچھ ویڈیوز میں جس تو ان کا گراؤن کا چکل لگانے کی ہے بہت کچھ ویڈیوز میں سٹارٹ سے ہے پورا کہ بھی کس طرح سے شاہین رزوان اور بابر کو کھیچ کے لے کے گئے اپنے ساتھ فورس فولی اور اس کے باوجود بھی بابر آزم نے ایک بار بھی شاہین کی طرف نہیں دیکھا اور خیر کل بھی جو میٹنگ ہوئی تھی میرا دل ہوا میں اس پر بھی بات کروں میں نے یہاں پر بات کی تھی کہ جو میٹنگ ہوئی تھی پریز گیادر ہوئے تھے پرات کو جنر تھا پی سی بی کے چینل پر یہ شیئر بھی ہوئی تھی بات ایک بھی فوٹیج میں بابر شاہین کے ساتھ نسل نہیں آرہے بابر نے بہت سے بابر کے ساتھ ہے کیونکہ میں نے کہا تھا کہ فوکس بابر آزم پر ہی تھا اور وہ سب سے ملے گلے ملے بات شاہین کے ساتھ ملنے کی یا شاہین کے ساتھ کھڑے ہونے کی یا شاہین کے ساتھ گفتگو کی کوئی ایک بھی ویڈیو نہیں کی ایک بھی ویڈیو نہیں تھا اس وقت تو خیرتی ہے ہی نہیں وہاں پر اور خیر مجھے تو لگتا ہے کہ جو چیز مجھے لگ رہی تھی وہی صحیح ہے وہی سوشل میڈیا پہ اب گردیش بھی کر رہی تھی اور اسی چیزوں کو چپ کر آنے کے لئے شاہین نے یہ پینزرہ کھیلا ہے بات بھائی آپ کا یہ جو بھی چال آپ نے چلیئے فیل ہو گئی ہے کیونکہ اس سے جو آپ کے خلاف رومر سی ہیں جو خبریں تھی آپ کے خلاف اس پہ ہے کہ جو ہے کہ سچائی کی محور لگ گئی ہے that was it اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئیے اور اگر آپ میری بار سے اگری کرتے ہوں تو کمنٹ بلو اور سبسکرائب میرے چینل اللہ حافظ